موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سیمی فاطمہ ملا کیسے ہیں آپ صاحب لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وائل چنہ پلاو اور ساتھ میں بوندی راتا کی ریسپی مکمل ریسپی دیکھنی ہے آپ لوگوں نے چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتی ہے تو یہاں پہ میں نے لیا تھا ٹو ٹیبل سپون بیسن اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ایک چھٹکی جویائن کی اور ایک چھٹکی زیرے کی اور ایک چھٹکی ہی نمک کی اور ایک چھٹکی ہی میں نے دیا تھا بیکنگ سوڈا ہے تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو پانی کے ساتھ کو اس کو مس کر لیا اس طرح سے نرم بنا لیا نہ زیادہ نرم کرنا اور نہ زیادہ سخت رکھنا تو اب میں نے یہاں پہ آئے رکھا تھا گرم ہونے کے لئے تو گرم ہو چکے تو یہ والا میں نے چمچ لیا ہے چاول جس کے ساتھ بناتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے ڈالی جائیں گے تو چھٹی چھٹی بوندی بندی جائیں گی چمچ کے ساتھ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اس کو حلاتے جائیں گے تو میں نے ماما کو بولا تھا کہ آپ ڈالتے جائیں تو میں اس طرح سے کرتی ہوں پہلی دفعہ بس ماما نے ڈالا تھا اس کے بعد بھی میں ہوں خود ہی ڈالتی گئی دو دفعہ میں تو میرا مکمل بن گیا تھا بس یہاں بھی یہ مسئلہ بناتا ہے ایک جگہ پہ میں اس طرح کرتی گئی ہوں تو آئل تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا تو یہاں پہ جائیں گے کلر کی ہوں گی تو ہم ان کو نکال لیں گے اس کے بعد بھی میں اس طرح سے حلاتی جا رہی تھی آلکال کا تاکہ زیادہ گولڈن نہ ہوں جب آلکال کے گولڈن ہوں گے تو ہم نکالنا سٹارٹ کر نہیں تو اگر زیادہ گولڈن کر کے نکال لیں گے تو یہ پھر جو لاسٹ پہ رہ جائیں گے وہ زیادہ جائیں گے آپ دیکھیں جی لائٹ گولڈن ہو گئی تھی تو میں ان کو نکالنے لگ گئی ہوں پھر بھی دیکھیں گا لائٹ گولڈن ہو گئی تھی تو بس اس طرح سے ہم نکالتے جانا ہے یہاں پہ یہ نکالنی تھی رہی تو میں ان کا چلو ہینڈ تھوڑا سا لگا تھی میں سے میرا ہینڈ جال گیا تھا تو اب اس میں ہم دوبارہ سے ڈالیں گے اور اس طرح سے میں آپ چمچہ ہلائی جا رہی تھی ساتھ آتاں کے زیادہ نہ پھر ایک جگہ پہ جمیں اس طرح سے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی کارڈن ہے اب ہم آتیاں پلاو کی طرف تو یہاں پہ میں نے کٹائی میں سب سے پہلے ڈال لیا آئل تو میں نے لیے تھے میں پہلے آپ کو بتا دوں میں نے لیے تھے ایک کپ چنے بوائل ہوئے ایک کپ لیے تھے اور ایک گلاس میرے چاپ تو یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک میڈیم سائز کا پیاز تو وہ میں نے آئل کے اندر ڈال دیا اب اس کو ہم حقا سا برون کریں گے جب یہ اتنا لائٹ برون بھی نہیں کرنا اور اتنا ڈارک برون بھی نہیں کرنا ہے لیکن جب سب سے پہلے یہاں پہ لائٹ لائٹ برون ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے اس میں میں نے لیے تھی تین عدد لیے تھی میں نے سب عدد لاچی دو عدد دالچینی کے ٹکڑے اور دو عدد ہی بڑی لاچی اور پانچ عدد لونگ اور ایک چمچ جو ٹی سپون ہے وہ میں نے زیرے کا لیا تھا اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر لیے تھی تو یہاں پہ ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے جاگے یہ تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو تب ڈالنی ہے اب تھوڑا سا مال ہے دیکھیں گولڈن ہو چکے تو میں نے یہ صرف آپ کو ڈارک گولڈن لگ رہا لیکن یہ اتنا ڈارک گولڈن ہی تھا ہوا ہے تو اتنا کریں گے ہم دو یہ کلر آئے گا کیونکہ یہ جیسے دیکھ کے چاول ہوتی ہیں وہ ہی تڑکہ ذرا زیادہ ہی تیز کلر کا کرتے ہیں تو پھر یہ اچھے لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کلر میں نے اس کے اندر تو ڈالا تھا ٹو ٹیبل سپون لسن دکا پیسٹ تو اس کو اندر میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اب اچھی طرح ہشک ہو گیا اس کے بعد اب میں نے ڈال لیا دو میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر لیا تھے اور دو ایمین سپس مرچے نہیں تھے ان کو کاٹ کے میں نے اس طرح سے تو اندر ایڈ کر دیا اب اس کو ہم دھوڑی در بھون لیں گے جب تک یہ ٹماٹر در گال نہیں جاتے تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے پانی تاک یہ ٹماٹر اچھی طرح سے گال جائیں تو ان چاولوں میں اچھے لگتے ہیں اس طرح سے بڑے بڑے ٹماٹر تو پھر اس کو میں نے اس طرح سے کاٹے تھے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا جب تھوڑا سا وہ ٹماٹر سوفٹ ہو گئے تھے تو اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا دہی تو دہی میں نے لیئی تھی تو میں نے اچھی طرح سے پھین لیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو اب دہی نے دیکھیں اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا تو اس کے اندر ٹماٹر بھی تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے اچھی طرح سے اندر ہم سپائسیز ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہنے میں نے لیا نمک ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک کا ایڈ کی ہے اور آپ اپنی چیز کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے دردرہ میرچ وہ تھوڑی سی سورپ میرچ ڈالی تھی مطلب کہ چوتھائی چمچ میں نے لیا تھا تو اس کو اب اس طرح میں کیونکہ گرین میرچ بھی تھی اور سارا کچھ اس طرح بھی بہت زیادہ ہو جانی تھی اس لیے میں نے زیادہ نیتری ڈالی تو بہت اچھے ہیں تو یہاں پہ اب ہم ایڈ کر دیں گے چنے کیونکہ تھوڑا پانی ہشک ہو گیا اور اب اس کا تھوڑا پانی ہو گئی تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا اچھا جو ٹیسٹ ہے وہ چنے کے اندر بھی آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں جی چنے ہمارے بن چکے ہیں مسالہ بلکل بن چکے ہیں اور ان کا پانی بھی تھوڑا ہشک ہو گئی تو ٹوماٹر اگر زیادہ بڑے آپ کے لیے ہیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے پی سی سے ان کو میں نے اس طرح سے کر لیا تھا جو چوٹے چوٹے تھے ہوجی چوٹا پانی جب ڈالیں گے چاوٹا پانی جب ڈالیں گے چاوٹ چاول ڈالیں گے جب اللہ پانیہ بڑے 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 بڑےיב تو اگر آپ دیکھنым آگئے بن چاول ہوجائیں تو تو ساتھ میں اب اسی لوche مسائی کا ایک دفاً کو تساعدی ہے وہ ہے اپ نہیں کا مرما پانیہ بڑے 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 جس دیکھیں ج Till پر قرارے مرما پانی دیکھنیت دیکھنے تھا حلسل ر playableشویں بہترانہ سے خوشک نہیں ہو جا تھا تب تک ہم نے ایک دور پر اس کو دیکھنا ہے تاکہ نیچے جلے نا پر دیکھیں تقریبا ہمارا پانی اچھے طرح سے خوشک ہو جائے تھوڑا سا ہے تو میں نے کہ چلو ہوتا تک میں لوزی طرف میں نے جو ہمارے گاہ میں پرانا تو بھائی وہ میں نے نیچے رکھا تھا اس کے اوپر ہم دملگاتے اس طرح کے جو چاہوالکہ رہا ہوں تو میں نے سبز مرچیں اور اوپر سے ہم اٹھ کریں گے تھوڑا سا پودینہ اس کے اوپر اور لیمن گار میں نہیں تھے تو اس وجہ سے نہیں تو آپ لیمن مغیرہ بھی اٹھ کریں گے تھوڑا سا دنیاں اٹھ کیا تھا تو اب ہم اس کو دام لگا دیں گے تو نارمل آنچ پہ دیمی آنچ پہ ہم رکھیں تو یہاں بھی ہماری چاول بھی اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو اس کے بعد آپ دیکھیں جی چاول اچھی طرح سال چکی ہے میری اور دیکھیں ان کی کتنا اچھا کلر ہے درہ بھی ڈارک کلر نہیں ہے بہت اچھی بنی تھی ہماری ریسپی تو آپ لوگوں نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے تو یہ جیسے کہ رمضان ہے تو رمضان میں اگر افتاری وغیرہ کروائی ہیں تو اس طرح سے آپ گھر میں بنا آکے تو آپ تقسیم وغیرہ کر سکتے ہیں تو کافی اچھے بنے تھے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور جس نے بھی یہ ریسپی ٹرائی کی آپ لوگ مجھے انسٹا پہ پک وغیرہ بھی اچھکتے ہیں انسٹا کا لینکو نیچے ڈسکی ٹرائی تجھی میں میں نے لیا تھا ہاف کے جی دیں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے بڑھ کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے اندرڈا اعت کیا ہے اور اب میں نے ایک ہیرہ لیا تھا وہ بیٹ میں نے کٹ کر لیا تھا اور ایک مارٹر اور مرچ بھی لے کہ اس کو بھی اچھی طرح سے کٹ کر لیا تھا اور پدینہ تھوڑا سا لے کے وہ بھی کٹ کر لیا تو وہ بھی میں نے اندر ایٹ کر دیا سب کو ایٹ کرنے کے بعد اب ہم تھوڑی سی اس کے اندر ڈالیں گے بونڈی جتنی ضرور ہے تو آپ لوگ اپنی چیز کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے میں نے اس کو بھگویا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا دھائیں کو نرم رکھی گا کیونکہ یہ تھوڑا سا پانی ہشک ہو جاتا ہے اس کے اندر جب یہ بونڈی ایٹ کریں تو اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی سبس چڈنی جو میں نے پدینے اور سبس مرچوں کی بنائی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں یہ مارالائٹہ بلکل ریڈی ہو چکے تو اب اس کو ہم میں آگے تھوڑا سا نمک کیونکہ وہ میں بول گئی تھی وہ میں نے لاسک میں ایٹ کیا تھا تو آپ پیسٹ کم کا مطابق ڈال سکتے ہیں نمک کو تو اگر آپ ویسے اس میں اچھی نہیں لگتی لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو یہاں میں نے ڈش میں نکال کے لیے آئی تھی دسترخان پہ کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو ساتھ میں یہاں پہ میں نے لائٹہ بھی لیے آئی تھی دسترخان پہ تو یہاں پہ میں کھانے لگی ہوں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹر ہے رسپی ضرور ٹائے کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک نیچے ضرور دیں کومنٹس کر کے اور ویڈیو کو اگر اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں آپ نے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ